سند اور مطن کسے کہتے ہیں سند کیسے پہچانی جائے مطن کیسے پہچانا جائے اور یہ ہوتے کیا ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ دکھاؤں گا اور جس میں میں آپ کو سند الگ کر کے بتاؤں گا اور مطن الگ کر کے بتاؤں گا تو آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلی سند دیکھئے سند دراصل کسی بھی حدیث کے راویوں کے ترتیب بار ناموں کو سند کہا جاتا ہے آپ کہیں گے راوی کس کو کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو راوی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک راوی دوسرے راوی سے بیان کرتے ہیں دوسرے راوی تیسرے راوی سے بیان کرتے ہیں اس طرح راویوں کے سلسلے سے یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں ٹھیک ہے ان راویوں کے ترتیب بار متصل ناموں کی ایک اگر فہرس بنائی جاتی ہے یہی سند ہوتی ہے مثال کے دور پر امام بخاری کی کتاب میں ایک ہی حدیث مبارکہ ہے جس کو آپ یوں پڑھیں پہلے دیکھیں آپ کو نام پڑھ کے بتاتا ہوں حدثنہ الحمیدی عبداللہ بن الزبیر حدثنہ کا مطلب ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی یا ہم سے مراد کون ہے امام بخاری کیونکہ امام بخاری اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اور انہوں نے نازمیر جاسی کا یہ استعمال کیا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی عبداللہ بن الزبیر نے تو لہذا ایک تو رابی ہو گئے سب سے پہلے امام بخاری اور ان کو حمیدی رحمت اللہ تعالی نے بیان کی تو یہ بھی ایک رابی ہو گئے اب رابیوں کے ناموں کو آپ دیکھتے چلے جائیں قولہ یعنی کون حمیدی عبداللہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ حدثنہ صفیانوں کہ مجھے یا ہمیں صفیان نے حدیث بیان کی صفیان فرماتے ہیں کہ یہایہ بن سعید انساری نے مجھے بیان کی یہایہ بن سعید انساری فرماتے ہیں کہ اکبر انی مجھے خبر تی محمد ابن ابراہیم اس طریقے سے یہ سنت چل رہی ہے اب آپ اس کو یوں کر کے دوبارہ سے دیکھئے کہ حدثنہ امام بخاری کو حمیدی نے حدیث بیان کی حمیدی فرماتے ہیں کہ مجھے صفیان نے یہ حدیث بیان کی صفیان فرماتے ہیں کہ مجھے یا ہیہ بن سعید نے یہ حدیث بیان کی یا ہیہ بن سعید یہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن ابراہیم نے یہ حدیث بیان کی اَنَّهُ سَمِعَا کہ انہوں نے سنا محمد بن ابراہیم نے کس کو سنا اَلْقَمَةَبْنَا وَقَاسِنِ اللَّئِسِ اَلْقَمَةَ اچھا بھی ناموں کے کامپلیکیٹڈ ہونے سے آپ نے بالکل بھی نہیں پریشان ہونا ہے انہی ناموں سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے اور یہی سے آپ کا خاندان شروع ہوتا ہے میں آگے اب کوئی خاندان والے ورڈ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ وہ نام ہیں جن سے آپ نے فیملیر ہونا ہے بار بار یہ نام آئیں گے یہ وہ راوی ہیں جو یا تو صحابہ اکرام ہیں یا تابعین ہیں یا تبا تابعین ہیں یا بات کے شیوخ ہیں تو یہ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا القما بن وقاس کو یقولو فرماتے ہوئے کہ میں نے سنا اب یہ کہنا ہے میں نے سنا سمیعتو عمر بن الخطاب میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ممبر پر فرماتے ہوئے سنا قالا انہوں نے فرمایا کیا فرمایا اچھا جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کی سند یہاں تک ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تک ہے یہ سند کیونکہ اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامِ گرامی آ گیا اور حدیث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور فرمان پھر یہاں سے شروع ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتائیے کہ یہ حدیث اور اس کی جو سند ہے اس میں کتنے راوی ہیں کتنے راویوں نے اس سند کو مکمل کیا ہے اور کتنے راویوں کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے تو آپ اس کو یوں پڑھیں گے کہ نمبر ایک ہمیدی ٹھیک ہے پورا نام میں نہیں ہائلائٹ کر رہا اسی طرح رحمت اللہ تعالیٰ لے نمبر دو سفیان نمبر تین یعیہ نمبر چار محمد بن ابراہیم ٹھیک ہے اور نمبر پانچ یہ القما اور اس کے بعد حضرت عمر کا نام آئے گا تو آپ کو اگر سند سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس کو آپ آگے چلنے کے بعد اس کو ریورس آرڈر میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ سند کو یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں حضرت امام بخاری کے نام سے اس کے بعد حضرت حمیدی کا نام اس کے بعد حضرت سفیان کا پھر حضرت یعیہ کہ حضرت محمد بن ابراہیم کا پھر حضرت القما کا آخر میں حضرت عمر بن خطاب کا یا آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دوات توجہ سے سنیے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا حضرت القما نے ان سے سنا حضرت محمد بن ابراہیم نے ان سے سنا حضرت یعیہ بن سعید نے ان سے سنا حضرت سفیان نے ان سے سنا حضرت حمیدی نے اور ان سے سنا حضرت امام بخاری نے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ تو ہو گئی سند اب ہم اس کے بعد جانیں گے کہ مطن کسے کہتے ہیں اوبیسلی جہاں پہ سند ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد فرمان اسٹارٹ ہوتا ہے یہی فرمان یہی تو مطن ہوتا ہے تو لہٰذا پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ان تمام ناموں کی ایک فیرس بنا لیے اور میں نے اس طرح سے لکھا ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں آپ چاہیں تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں میں نے ترتیب بار نمبرنگ ڈال کر میں نے اس سند کے اندر موجود رابیوں کے ناموں کی فیرس بنائی ہے تاکہ آپ کو ایک دفعہ ایک اندازہ ہو جائے کہ سند کسے کہتے ہیں اچھا اب اسی حدیث سے دیکھتے ہیں کہ مطن کسے کہتے ہیں تو مطن کے لیے جہاں سلسلہ سند مشکل الفاظ سے آپ نے دیکھیں بلکل پریشان نہیں ہونا ہے یہ بڑے آسان الفاظ ہیں سلسلہ سند کا مطلب کیا ہے سیریز آف سند یعنی رابیوں کے نام جو کہ ایک سیکمنس میں ہے جہاں وہ ختم ہو وہاں سے مطن شروع ہوتا ہے سمجھ میں آگئی بات اب جیسے وہ ابھی ہم اوپر حدیث پڑھ لیتے ہیں نا یہ والی حدیث جس میں ہم نے رابیوں کے ناموں کو ہائلائٹ کیا اور جب تمام رابیوں کے نام ہو گئے تو یہ تو ہو گئی پوری کے پوری ہماری سند آپ اس کو کہیں کہ یہ ہو گئی ہماری سند ہو گئی اب باقی جو بچا ہے وہ ہمارا ہے مطن کیا مطن ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انم العمال بن نیات عمال نیتوں کے ساتھ ہیں یعنی تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہ یہاں تک کی یہ حدیث کی مطن کلاتی ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو ایک الگ سوال قائم کر کے یہاں پر دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے بھی پتا چل رہا ہے قال رسول اللہ کے ورڈ سے پتا چل رہا ہے کہ اب مطن شروع ہونے والا ہے انم العمال بن نیات و انما لکل امرئن مانوا اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے فمن کانت ہجرتوہو الہ دنیا تو جس شخص کی ہجرت دنیا آسل کرنے کے لیے تھی یوسیبوہا وہ مل گئی اس کو یا وہ اس کو مل جائے گی تو اس کو دنیا ہی ملے گی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ہجرت کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت پچھلے تمام گناہوں کو ڈھا دیتی ہے یعنی معاف کروا دیتی ہے جیسے کہ اسلام قبول کرنا لیکن اگر فمن کانت ہجرتوہو الہ دنیا یوسیبوہا او یا علم راعتن یا اس کی ہجرت کسی عورت کی طرف تھی ینکی حوہا کہ وہ اس کے ساتھ نکا کرتا تو بھئی فہجرتوہو الہ ماہ حاجرائی لہی تو اس کی ہجرت بس اسی کے لیے جس نیت سے اس نے ہجرت کی تھی یعنی اس کو اس عورت سے نکا کرنے کو مل گیا اس نے اس عورت سے نکا کر لیا اس لیے وہ فرض کرو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آیا تھا تو اس کو وہ والا ثواب نہیں ملے گا جو کہ مہاجرین کو حاصل ہوا تھا ایک تو یہ آپ کو سمجھ میں آگئے کہ یہ مطن تھا یہ مطن آپ نے سب سے پہلا زندگی میں پڑھا اللہ رب العزت سے اس کا شکر عدا کریں اور آگے جو کچھ بھی آپ سیکھنے جا رہے ہیں اس میں برکت کی دعا کریں